بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دولت کی ریل پیل چاہیے تو باوضو رہنا سیکھئے فاق ختم دولت عزت اور برکت کیسے ملے محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میں روزکار کے سلسلے میں سعودی عرب گیا ہوا تھا مجھے وہاں اکیس ماہ ملازمت کرتے ہوئے ہو گئے تھے ادھر تنہا بلکل بھی اچھی نہ تھی میرا گزارہ بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا بہت پریشان تھا کہ گھر بار بیوی بچے اور یہاں آ کر بھی حالات بہتر نہیں ہو رہے تھے الحمدللہ پانچ وقت کی نماز میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں ایک مرتبہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں ایک سطر پر نظر پڑی کہ باوضو رہنے سے رسک بڑھتا ہے نہ معلوم کیوں یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیا جیسے ہی وضو ٹوٹتا فوراں اٹھ کر وضو کرتا چند ہفتوں بعد میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا اور کہا کہ سپین کی نئی کمپنی ہے ان کو مختلف فیلڈز میں سٹاف چاہیے اگر آپ کا موڈ ہو تو انٹرویو دے دو میں گیا انٹرویو دیا اور سیلیکٹ ہو گیا ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمپنی تو ٹرانسفر نہیں کرے گی تو مجھے پرابلم ہوگی کیونکہ سعودی حکومت کی طرف سے ڈیڈ لائن تین نومبر کی ہے جو غیر قانونی ہے ان کے لیے اور آپ میرے لیے کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ آپ آج ہو ہم سے جو بھی ہوا وہ کر دیں گے یا آپ کو ویزا دے دیا جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اگلے دن اپنا بیگ لیا نئی کمپنی میں آ گیا لیکن آنے سے پہلے میں نے دو رکعت نفل اور گھر سے نکلنے کی دعا بسم اللہ توقل دو اللہ 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 ولا قوتہ اللہ بللہ پڑی اور اللہ تعالی سے دعا کی میری نئی کمپنی والوں نے میرا ویزا ٹرانسفر کے لیے میری پرانی کمپنی سے بات کی تو وہ نہ مانے اور نہ ہی میرے پیسے دینے پر آئے اور نہ ہی پاکستان واپس بھیجنے پر آمادہ ہوئے میرے کچھ دوست ہیں وہ بھی میری طرح غیر قانونی تھے میں نے ہر نماز کے بعد اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دی میں نے آپ یعنی حضرت حکیم صاحب کے درس میں سنا تھا کہ دعا کرتے ہوئے ایسی کیفیات بنا لیا کرو اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کیفیات نہ الفاظ اور سب سے بڑا مجرم میں ہوں اور سب سے بڑا جھوٹا میں ہوں مگر اے اللہ کریم تو تو سچوں کا سچا ہے اسی طرح روزانہ پہلے اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتا پھر اپنے لیے دعا کرتا ساتھ سورہ قریش ہر وقت پڑھتا تھا اور باوضو رہتا تھا اور نیت وہی کہ باوضو رہنے سے رسک بڑھتا ہے پس اللہ کریم نے پہلے میرے دوستوں کو سیٹ کر دیا اور پھر آخر میں میں رہ گیا جو میری کمپنی پیسے لے کر پاسپورٹ نہیں دیتی تھی مگر میں حران ہوا کہ وہ خود ہی مان گئی اور پاسپورٹ دے دیا اور دو دن پہلے مجھے پاسپورٹ مل گیا ہر وقت باوضو رہنے کی برکت سے میں اور میرے دوست سیٹ ہو گئے ہیں اور میں نئی کمپنی جو اسپین کی ہے میں بطور آئی ٹی انجینئر سیلیکٹ ہوا ہوں اور تنہا بھی پہلی تنہا سے دس کونہ زیادہ ملی باوضو رہنے سے اللہ نے اتنا دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا سبحان اللہ